سلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولائکا کتب فی قلوبهم الایمان صدق اللہ مولانا لذیم وبلغنا رسوله النبی لمین الكریم ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمين حضرات اگرامی آپ لوگ بہت دیر سے صحیف رضا حضرت علامہ عبد المصطفی صاحب قبلہ مددزل لحلالی کا خطاب اصلاح عقائد اور اصلاح عمل کے تعلق سے سمات کر رہے تھے ان کے بعد میرا کچھ بھی کہنا بیعد بھی لیکن پھر بھی انہی بزرگوں کا حکم ہوا اس لئے میں بھی دو چار باتیں عرض کر کے انشاءاللہ جو اصل مقصد ہے اس کی طرف آپ کو لے آئیں گے اللہ رب العزت نے ہم پر بے شمار احسان فرمایا ہمیں بے شمار نعمتیں عطا فرمائی دیکھنے کے لئے آنکھیں دی دو ہاتھ دیئے کان دیئے زبان دی پیر دیئے اور سر سے لے کر کے پیر تک اگر ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنے لگیں تو شمار نہ کر پائیں لیکن ہمارے بدن میں اللہ تعالیٰ نے جو خاص نعمت عطا فرمائی ہے جس کو بدن کا بادشاہ کہا گیا وہ دل ہے جس کو عربی میں قلب کہتے ہیں فعاد بھی کہتے ہیں اور بھی اس کے کئی نام ہیں وہ دل اللہ تعالیٰ نے ہمارے بدن میں سے چن لیا اور اسی دل کو اپنی معرفت کا بھی محل بنایا ایمان کا بھی اسی دل کو محل بنایا عقل بھی اسی دل میں ودیت فرمائی ہے علم بھی اسی دل میں رکھا اور اپنا خوف وہ سب اسی دل میں ہیں توبہ کرتا ہے آدمی تو وہ بھی اسی دل سے اللہ رب العزت کی بارگاہ سے امید رکھتا ہے رجا کرتا ہے تو وہ بھی یقین رکھتا ہے تو وہ بھی دل میں اور اخلاص ہے تو وہ بھی دل میں نیت ہے تو وہ بھی اسی دل میں کیا بات ہے غرض دل اللہ رب العزت نے ہمیں آئیسی نعمت عطا فرمایا ہے کہ ہمارے تمام کمالات کا اس کو جامعہ بنایا ہے اب ہمارے بدن سے کوئی بھی کام ہو اگر وہ اس دل کے موافق ہوگا تو ہی وہ کام قابل اعتبار ہوگا اسی لئے اللہ رب العزت سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ لا ينظر الى سوركم وعمالكم فلینظر الى قلوبكم وعمالكم کہ اللہ تبارک و تعالی تمہاری سورتوں کو نہیں دیکھ رہا ہے بلکہ وہ تمہارے دل کو دیکھ رہا ہے سبحان اللہ تو اب ایک تو اب ظاہری سورت کو کون دیکھ رہا ہے وہ ظاہر سی بات ہے اللہ تبارک و تعالی تو ظاہری سورت کو نہیں دیکھ رہا ہے وہ صرف دل کو دیکھ رہا ہے تو اب ہمیں اپنی ظاہری سورت سجانے کے بجائے پہلے ہمیں اپنے دل کو سوارنا چاہیے سبحان اللہ سبحان اللہ اس لئے کہ ظاہری سورت کو لوگ دیکھیں گے اور دل کو اللہ رب العزت دیکھے گا بے شک بے شک تو دل سے جو بھی کام ہوگا وہ نیت کے ساتھ ہوگا اخلاص کے ساتھ ہوگا تو ہمارے ہاتھوں سے بھی اگر کوئی کام ہوگا اگر وہ دل کے مطابق ہے اخلاص کے مطابق ہے نیت کے مطابق ہے تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں وہ کام قابل قدر ہوگا نیت کے بارے میں احادیث میں آیا ہے بزرگوں نے فرمایا ہے کہ نیت چھوٹے عمل کو کم عمل کو زیادہ کر دیتی ہے اور نیت ہی بہت زیادہ عمال کو اللہ کی نظر میں چھوٹا کر دیتی ہے یعنی نیت اگر صحیح ہو نیت اگر اخلاص کے ساتھ ہو اور عمل کم ہو تو وہی عمل اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بہت زیادہ ہو جاتا ہے اور اگر عامال بہت ہیں زندگی بھر عبادت اور ریاضت کی لیکن اللہ رب العزت کی خاطر نہیں نیت میں خلوص نہیں تھا تو وہ ساری کی ساری عمل بیکار ہو جائے گی اس کا کوئی اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوگی حضرت ابو وکر صدیق رضی اللہ تبارک و تعالی انہو کے بارے میں آیا ہے کہ مَا فَضَلَكُمْ عَبُو بَقْرٍ بِفَضْلِ صَوْمٍ وَلَا صَلَاتٍ کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تبارک و تعالی انہو کی فضیلت تم پر وہ نماز یا روزے سے نہیں ہے وَلَاكِنْ بِشَيْءٍ وَقَرَ فِي قَلْبِهِ لیکن ان کی فضیلت اس چیز سے ہے جو ان کے دل میں قرار پکڑ چکی تھی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تبارک و تعالی انہو کی نمازیں تو بہت زیادہ نہیں تھی لیکن ان کے دل میں جو خلوص تھا ان کے دل میں جو نیت تھی ان کے دل میں جو للاہیت تھی وہ للاہیت ان کے دل میں جو ایمان تھا ان کے دل میں اللہ سے جو محبت تھی ان کے دل میں جو سرکار کا عشق جاگزین تھا وہی عشق اسی عشق نے اسی محبت نے ان کے کم آمال کو بھی اللہ کی بارگاہ میں اتنا زیادہ کر دیا کہ اب اگر امت میں سے کوئی ساری زندگی ہزار سال بھی کسی کو مل جائیں اور ہزار سال بھی وہ عبادت اور ریاضت میں محو ہو جائے تو بھی اس مقام اور مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا جس مقام ایک مرتبے کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ اسی لئے سرکار نے فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی لَوْاَنْفَقَ مِنْكُمْ جَبَلَاْوْحَدٍ زَحَبًا کہ تم میں سے اگر کوئی احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرج کر دے اللہ کی راہ میں وہ احد کے برابر سونا خرج کرنا وہ بھی صحابہ اکرام کے اللہ کی راہ میں ایک مد یا اس کا بھی آدھا خرج کرنے کے برابر بھی نہیں پہن جائے اس لئے کہ ان بزرگوں کی نیت ان بزرگوں کا ان صحابہ اکرام کا خلوص اور ان کا ایمان جو ان کے دل میں گھر چڑھ چکا تھا اس ایمان کے برابر ہمارا ایمان کبھی بھی نہیں پہنچ سکتا تو دوستو دل کی بڑی اہمیت ہے دل کو کہا گیا دل بادشاہ ہے اور اس کے جو آزاں ہیں باقی ہاتھ پیر وغیرہ وہ سب اس بادشاہ کا لشکر ہے اس بادشاہ کی رعایہ ہے تو اذا تاب الملک تاب الجنود جب بادشاہ اچھا رہے گا تو باقی رعایہ بھی اچھی رہے گی لیکن جب بادشاہ خراب ہو جائے گا وَإِذَا خَبُثَ الْمَلِكُ خَبُثَتِ الْجُنُودُ اُقُلْ لُحَا اور جب بادشاہ خبیص ہو جائے گا بادشاہ خراب ہو جائے گا تو اس کی رعایہ اور اس کا لشکر خود خراب ہو جائے گا اور ایک اور عربی میں کہاوت کہی جاتی ہے ناسو علا دینی ملوکہم لوگ اسی دین پر ہوتے ہیں جو ان کے بادشاہ کا دین ہوتا ہے تو اگر دل میں خلوص موجود ہے تو اب ہاتھوں سے اگر ہم کوئی کام کریں گے تو وہ کام بھی خلوص کے ساتھ کی ادا ہو جائے گا اگر پیر کسی کام کے لئے چل پڑیں گے دل میں خلوص موجود ہے تو وہ پیروں والا کام بھی خلوصی کے ساتھ شمار ہو جائے گا سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا کہ بدن میں ایک ٹکڑا ہے کہ ادا صلح صلح الجسد کلہو کہ جب وہ ٹکڑا نیک اور صالح ہو جائے گا تو پورا کا پورا بدن نیک ہو جائے گا وَإِذَا فَسَدَ فَسَدَ الْجَسَدُ کُلُّهُ اور جب وہی ٹکڑا خراب ہو جائے گا تو سارا کا سارا بدن خراب ہو جائے گا تو دوستو ہم کوئی بھی کام کریں ہیں دین کا کوئی بھی کام کریں اس میں ہماری نیت اور ہمارے اندر خلوص ہونا چاہیے وہ کام دل سے اللہ رب العزت کے لئے کریں گے تو ہی وہ کام اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مقبول ہوگا اور اس کا عجر و سواب ہمیں ملے گا حدیث میں آیا ہے کہ قیامت کے دن فرشتہ ایک بندے کا نامِ عمال لے گا اور پڑھتا جائے گا اس کا عمل اس نے یہ عبادت کی اس نے وہ عبادت کی اس نے فلان عبادت کی یہاں تک کہ بے شمار اس نامِ عمال میں نیک کام ہوں گے لیکن اللہ رب العزت ارشاد فرمائے گا کہ اس کا کوئی بھی عمل میری بارگاہ میں مقبول نہیں ہے کیونکہ اس نے دل سے میری خاطر کوئی بھی کام نہیں کیا تھا اور دوسرے آدمی کا نامِ عمال پڑھا جائے گا بہت تھوڑے عمل ہوں گے بہت کم کام ہوگا لیکن نیت اس کی خلوص کے ساتھ اس نے وہ کام کیا ہوں گے وہ فرشتہ جب پڑھے گا تو اللہ رب العزت سے عرض کرے گا کہ اللہ اس کا اتنا ہی عمل ہے تو اللہ رب العزت اس فرشتے سے ارشاد فرمائے گا کہ اگرچو اس کا عمل بہت کم ہے لیکن اس نے وہ عمل خالص میری خاطر کیا تھا اس لیے اس کا وہ عمل بہت زیادہ ہے میری بارگاہ تو کوئی بھی کام کریں خلوص کے ساتھ کریں ہمارے اندر اس وقت یہی خلوص بالکل غائب ہو چکا ہے یہی نیت ہمارے اندر غائب ہو چکی ہے اس لیے ہمارا کوئی بھی کام نہیں بن پا رہا ہم کہتے رہتے ہیں کہ ہم تو نمازیں بھی پڑھتے ہیں ہم سجدے کرتے ہیں ہم اتنے نیاز کرتے ہیں ہم اتنے فاتحہ کرتے ہیں ہم اتنے بزرگوں کی بارگاہ میں جاتے ہیں پھر بھی ہم لوگ کیوں مسئیبت میں مبتلا ہے پھر بھی ہماری دعا کیوں نہیں سنی جاتی ہے پھر بھی ہم نمازیں پڑھتے ہیں اللہ رب العزت کے لیے وہ ہماری دعا قبول کیوں نہیں کرتا ہے تو دوستو اس کی وجہ صرف اور صرف یہی ہے یہ وہ خلوص ہمارے اندر حد تل امکان پایا نہیں جا رہا ہے ہمارا کوئی بھی عمل ریا عجب خود پسندی وغیرہ بہت ساری چیزیں ہیں کہیں نہ کہیں سے ہمارے عامال میں کوئی ایسی کوتا ہی ہو جاتی ہے کہ جس کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مقبول ہونے سے وہ دیوار بن جاتی ہے اور اس کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہو پاتا جب ہمارے عامال ہی مقبول نہیں ہو رہے ہیں تو ہم چاہیں کتنے بھی ہاتھ اٹھائیں کتنی بھی دعائیں کریں گے شرطوں کے ساتھ مقبول ہو جائیں گی تو ان دعاؤں کے لیے بھی جب شرطیں پائی جائیں گی تو اللہ رب العزت ضرور دعا قبول فرمائے گا کیونکہ اس نے وعدہ فرمایا ہے ادعونی استجب لکم تم مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا جب اس نے خود وعدہ فرمایا ہے تو اس کا وعدہ سچا ہے اس کا وعدہ کبھی غلط نہیں ہو سکتا اس کا وعدہ کبھی خلاف نہیں ہو سکتا پھر ہماری دعا قبول کیوں نہیں ہو سکتی کوئی کمی ضرور ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہماری دعائیں مقبول نہیں ہو پاتی ہیں یا پھر مقبول ہوتی ہے تو کسی وقت کے لیے مؤخر ہو جاتی ہے بس میں اسی پر اپنی بات ختم کروں گا ابھی آپ وعدہ کریں گے مرید ہو جائیں گے مرید میں بھی آپ لوگ بہت وعدہ کریں گے کہ ہم نماز روزے کے پابند رکھیں گے لیکن وہ وعدہ بھی بہت زیادہ تر زبانی رہتا ہے اس میں بھی دل کا بہت ہی کم حصہ رہتا ہے اس وجہ سے مرید ہونے کے بعد بھی ہم اپنے آپ کو اسلامی چال چلن میں ڈھال نہیں پاتے ہیں ہمارے چال چلن میں کوئی فرق نہیں آتا اس وجہ سے ہمارے بہت سارے کام رہ جاتے ہیں اللہ رب العزت ہمیں ہر کام خلوص سے کرنے کی توفیق رفیق اطاف فرمائے اور ہمیں بزرگوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق اطاف فرمائے اب آپ لوگ مرید ہونے کے لیے تیار ہو جائیں جس کو مرید ہونا ہے وہ سوری فاتحہ پڑے گا اور کپڑا پہنچے تو کپڑا پکڑ لے ورنہ سامنے والے کے کندے پر ہاتھ رکھیں اور جو کلمات پڑھوائے جائیں وہ کلمات پڑھ لیں